جوبل پولٹیکس میں انڈیا سے فائنل کھلنے کے لیے چین نے زور لگا دیا ہے اور یہ جو میچ ہے جس کے بارے میں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نیو ورلڈ آرڈر کا فائنل میچ ہے مطلب دنیا کے جو سمیکرن ہے نا وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے اور اس سمیکرن بدلتے سمیکرن میں جو نیا ورلڈ آرڈر تیار ہو رہا ہے اس کا فائنل میچ ہونا ہے جس میں بھارت اور چین آمنے سامنے یہ دونوں فائنل میں نیو ورلڈ آرڈر میں جس طرح سے نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں بھارت کا بچہ سوہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے سب سے بڑا خطرہ چین کو دکھ رہا ہے اور اس لیے چین کے راشفتی شی جنپنگ بھارت کے خلاف فائنل میچ کے لیے پوری طاقت سے جھڑ گئے اب وہ دن گئے امریکہ ہوتا تھا فائنل میں یوروپ ہوتا تھا فائنل میں رشیہ ہوتا تھا فائنل میں وہ دن گئے اب فائنل میں انڈیا اور چائنا ہے بوس اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے فائنل میچ کے لیے بھارت کی مضبوط تیاری کو دیکھ کر چین بے چائے چین کو لگ رہا کہ کہیں اس مقابلے میں اس کی تیاری کمزور نہ پڑ جا اور انڈیا جو ہے فائنل جیت کر اس نئے ورلڈ آرڈر کا لیڈر نہ بن جائے اور سب موڈی موڈی نہ کرتے رہے اسی وجہ سے تیسرا ٹرم ملتے ہی چین کے راشفتی شی جنپنگ نے حال فلال میں فٹا فٹ دو بڑی چیزیں کی کیا کیا بھائی ایک تو سعودی عرب اور ایران جیسے دو دشمنوں کے بیچ دوستی کروا دی یہ بات کہیں اور کہا کہ دیکھو بوس کوئی نہیں کروا پایا سعودی عرب اور ایران مطلب ایک طریقے سے کہاوت میں جیسا کہتے ہیں کہ ساب چچوندر کی دوستی کرا دی بھائی یہ دوستی ہوتی نہیں تو چین کے راکے دیکھو ہم نے کر کے دکھا دی ابھی اس کا سچ آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے لابے شی جنپنگ روس کے راشفتی پوتن سے ملنے کے لیے اگلے آفتے موسکو جا رہا ہے اب یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے جنپنگ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ پورے دنیا میں سب سے بڑی خبر ہے آج کی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے ہی یہ خبر آئی تھی کہ یوکرین کے راشفتی زیلنسکی اور شی جنپنگ کے بیچ باتچیت ہو سکتا ہے اصل میں پچھلے مہینے چین نے یوکرین یود کو روکنے کے لیے بارہ پوائنٹس کا ایک شانتی پرستاو دیا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنپنگ روس میں پوتن سے ملاقات کرنے کے بعد زیلنسکی سے بھی بات کر سکتے کہ دیکھو یہ میں نے بارہ پوائنٹ بنا کے دیئے ہیں اب تم لوگ آپ میں بیٹھ کے سلجھالو اور یہ یود ود ختم کرو چین یہ کر کیوں رہا ہے آج آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یوکرین یود اچھڑنے کے بعد سے پہلی بار شی جنپنگ چین سے نکل کر روس جا رہا ہے کیونکہ جب یوکرین یود اچھڑا تھا تب جنپنگ چین کے اندر کرونا سے یود لڑا رہے تھے لیکن جنپنگ کو جلدی ہی سمجھ آ گیا کہ گھر کے یود میں اُلجے رہے تو باہر کی دنیا میں تو سب پرٹ جا ہے کہ وہاں تو انڈیا کھیل الگ کر دیا ہے اس لیے جنپنگ بینا دیر کیے موسکو کا دورہ کرنے والے مانا جا رہا ہے کہ جنپنگ یوکرین روس یود ختم کرانے کے لیے پوٹن سے بات کریں گے اور روس یوکرین سمجھوتے کی شرط پر باتچیت کر سکتا ہے دسمبر میں ہی پوٹن نے شی جنپنگ کو روس آنے کا نیوتہ دیا لیکن تب چین کی طرف سے جنپنگ کے روس جانے کی آدھکارک پشٹی نہیں کی گئی تھی لیکن پچھلے مہینے ہی جب پوٹن نے موسکو میں چین کے ٹاپ ڈپلومیٹ وینگ یی کی میزبانی کی تھی تو اس سے یہ سنکیت مل گئے تھے کہ شی جنپنگ بھی جلد روس جانے والے اب سوچئے کہ جو شی جنپنگ بیجنگ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے پچھلے کچھ وقت سے وہ اچانک موسکو جا رہے ہیں یود چل رہا ہے اور وہ موسکو جانے والے ہیں روشیا جانے والے ہیں اچانک یوکرین یود رکوانے میں ان کا انٹریسٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ اچانک ہو رہا ہے کیا نہیں بوس یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جنپنگ پریشان ہے نریندر موڈی کو دیکھ کر جنپنگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یوکرین کے ماملے کو دنیا نریندر موڈی سے ہنڈل کرنے کے لئے ہاتھ جوڑ رہی ہے انڈیا کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے حالی میں بھارت کے دورے پر آئی تھی اٹلی کی پی ایم زیورجیا ملونی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ روس اور یوکرین کے بیچ چل رہا ہے سنکٹ کے بیچ بھارت اس میں ایمپورٹنٹ رول نہیں بھا سکتا ہے پچھلے ہفتے ہی امریکہ کے ویدیش ویباق کے پروکتہ نیڈ پرائیس نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس یود کو سماپت کرنے کے لئے بھارت کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں پچھلے مہینے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کے فورن اینڈ سیکیورٹی پالیسی ایڈوائزر جین سپلوٹنر نے کہا تھا کہ یوکرین یود میں مدہستتہ کرانے میں بھارت کی بھومی کا کافی اہم ہے نارندر موڈی بھی صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ یود ختم کرانے کے کسی بھی شانتی پرستاپ کا حصہ بننے کے لئے وہ تیار ہیں اب جنپنگ کو کیا لگ رہا ہے کہ بوس یہاں تو ہم کرونا کرونا سمجھا رہے ہیں نپٹا رہے ہیں اپنے دیش میں یہاں ہم مینفیکچرنگ یونٹ انڈیا نہ چلا جائے اسی پر دماغ لگا رہے ہیں یہاں تو دنیا موڈی موڈی اور انڈیا انڈیا کر رہی ہے تو جنپنگ کا دماغ ہی لگیا اس کو بھائی کو لگ رہا ہے کہ موڈی سے پیچھے چھوٹ جائیں گے بھائی انڈیا سے پیچھے چھوٹ جائے گا چائنا اور یہ جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں تو انڈیا ٹاپ پر اس نے پچھلے مہینے شانتی کا پرستاپ تیار کیا اس نے اور پوتین کو بھیجوا دیا کہ دیکھیں ہم نے لسٹ بنا لی ہم ایسے شانتی کرانا چاہتے ہیں اچھا وہ اس سے ہوا کچھ نہیں تو آپ کہہ رہے گا ہم پوتین سے بات کرنے کے لیے خود مسکو چلے جائیں گے پھر زیلنسکی سے بھی بات کریں گے تو مطلب اب چین کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کی انڈیا بڑے بھائی کی اس کرسی پر جا کر قبضہ کر لے بیٹھ جائے پوری طریقے سے ابھی تو کرسی کے پاس کھڑا ہی ہوا ہے اس سے پہلے دنیا کو دکھاؤ کہ بڑا بھائی چین ہے بھائی ہم بھی کم نہیں ہیں ہم بھی فائنل میں انڈیا کے لئے فائنل جیت کے ٹروفی نہیں اٹھا چکا لیکن چین کے سامنے سب سے بڑی سمسیاں کہ کوئی اس پر بروسہ نہیں کرتا اس کا ٹریک ریکارڈرز ہے کون اس پر بروسہ کرے گا یوکرین کے معاملے میں چین نے جب شانتی پرستاب دیا تھا تو اسے دنیا نے کوئی بھاوی نہیں دیا امریکہ نے چین کے پرستاب کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ اس سے صرف روس کا فائدہ ہوگا نیٹو یعنی نورتھ ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنیزیشن نے کہا تھا کہ چین کے پاس وہ ساخ نہیں ہے نیٹو نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یودھ میں چین روس کو سینیو مدد دے رہا ہو یوروپیا یونین نے بھی چین کے شانتی پرستاب کو خارج کر دیا تھا تو یہ بھائی اپنی طرف سے پریاس کر رہا ہے لیکن جب ہو نہیں رہا ہے تو اب یہ دنیا کو دکھانا چاہتا کہ دیکھو میں نے کر کے دکھا دیا اس لئے وہاں جا رہا بات کرنے اور اس لئے چین نے اب اپنی مارکٹنگ خود کرنا شروع کر دیا اس کے لئے سب سے پہلے ایران اور سعودی عرب کی ڈیل کروائی ایران اور سعودی عرب دشمن ہیں کٹر دشمن اور ان کے بیچ ڈیل کروانا بہت بڑی بات ہے پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہونے لگی کہ کیسے ایران اور سعودی عرب ساتھ آگے بھائی یہ دنیا سن کر حیران ہے لیکن چین اس سے اپنی مارکٹنگ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ایران اور سعودی عرب کو دشمنی تھی ہم نے وہاں دوستی کی شروعات کرا دیئے ہم روس اور یکرین کو بھی ساتھ لے آئیں گے اور وہاں پہ دوستی کرا دیں گے اور دیکھو پھر چین جو ہے اس کو آپ مانو کہ چین جو ہے وہ اس نئے ورلڈ آرڈر میں نمبر ون پر ہے مطلب چین سنکیت دے رہا ہے کہ اگر وہ ایران سعودی عرب کو ایک ساتھ لاؤ سکتا ہے تو پوتین اور زلنسکی کبھی ایک ساتھ لانا کوئی نمکن بات نہیں ہے دنیا بھروسہ تو کرے کہ چین ایسا کر سکتا ہے کیا تم لوگ انڈیا کے چکر میں پڑھو چین پہ بھروسہ کرو یہ اس کا میسیج ہے چین نے سعودی عرب اور ایران کے بیٹ جو سمجھوتا کرائے اس کے تحت دونوں دیش ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک سمبند کو قائم رکھنے پر سہمت ہو گیا اور ہوگا کیا کہ ایک مہینے کے اندر اپنے اپنے دوتاواس ایک دوسرے کے دیش میں کھول لیں گے لیکن یہ سب چین اپنی گلوبل مارکٹنگ کے لئے کر رہا ہے اور یہ دکھاوے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ایران اور سعودی عرب کٹر دشمن ہیں اور وہ کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے بوس کیونکہ اگر آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایران اور سعودی عرب دونوں اسلامی دیش تو ہیں لیکن ایران جو ہے وہ شیعہ بہول دیش ہے وہاں شیعہ مسلمان زیادہ ہیں اور سعودی عرب جو ہے وہ سنی بہول دیش ہے وہاں سنی مسلمان زیادہ ہیں ایران اور سعودی عرب دونوں چھتری پربتوک کے لئے دشکوں سے لڑ رہا ہے اور دونوں کے بیچ پچھلے چھوالیس سال سے پروکسی وار چل رہا ہے ایران اور سعودی عرب پچھلے ایک دشک سیریا سے لے کر یمن تک ایک دوسرے سے بھینکر یود کر چکے بھائی سیریا میں جو یود ہوا اس میں ایران اور روس ایک ساتھ تھے اور جو وہاں کا ودروہی گھوٹ تھا اس کے ساتھ سعودی عرب تھا وہ مدد کر رہا تھا جبکہ یمن میں جو یود چلا اس میں سعودی عرب ڈائریکٹ آپریشن کر رہا تھا اور ودروہی گھوٹوں کو ایران مدد کر رہا تھا سعودی عرب کے ساتھ یو اے ای بہرین ایجیپٹ جارڈن جیسے گلپ کے دیش ہے تو ایران کو سیریا کا ساتھ ہے جو خوش یا بہل دیش ہے ایران اور سعودی عرب کے بھی جس طرح کا ٹکراب اس میں بہت سے یہ ممکن ہی نہیں کہ چین کے ڈیل کرانے سے اب یہ ٹکراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تم نے بہت بولا بہت ہاتھ پر جوڑے ہوں گے کہا دیکھو نا میں کرتا ہوں تم بات تو مانو سنو تو تو دونوں ایک ایک دوتاواز کھول رہا ہے لیکن ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ ڈیل ہونے کے بعد بھی سعودی عرب یہ امید نہیں کر سکتا کہ یمن میں جن ودروہی گھٹوں سے سعودی عرب کو خطرہ ہے انہیں ایران اب ہتھیار نہیں دے گا اتنی دوستی تھوڑی ہو جائے گی یمن کے ودروہی گھٹ سعودی عرب کی بڑی تیل کمپنی ارام کو پر ڈرون اٹیک کرتے رہے ہیں سعودی عرب کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے سعودی عرب کو ایران کے نیوکلئر ہتھیار بنا لینے کا بھی ڈر ہے ایران نیوکلئر ہتھیار بنا لینے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے پچھلے دشق میں سعودی کنگ نے یہاں تک کی امریکہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ایران پر بمباری کر کے اس کے نیوکلئر پروگرام کو ختم کر دیں مطلب یہ دو ایسے پڑوسی ہیں جن کا بس چلے تو ایک دوسرے کا دروازہ توڑ دیں کھڑکی توڑ دیں ایک دوسرے کا گھر کے بار کچھرہ پھک کے چلے جائے اور چین کہا ہے کہ ہم نے دوستی کرا دی اب دونوں دیوالی ساتھ منائیں گے اولی ساتھ منائیں گے اولی منائیں گے لیکن اس کے بات کیا دیوالی منائیں گے اس کے بات کیا بقرید منائیں گے اس کے بات کیا تو چین کے کہنے پر ایران اور سعودی عرب ایک ساتھ تو آ رہے ہیں اس کی شروعات کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ کو جاننی چاہیے کہ یہ شروعات کے لیے دونوں کیوں تھوڑا بہت بھی تیار ہوئے تو کیوں ہوئے ان کا اپنا calculation بھی تو ہے اس کی کہانی بھی آپ کو بتاتا اب اگر آپ سعودی عرب کے نظر سے دیکھیں اس کو کیا دکھ رہا ہے سعودی عرب کو یہ دکھتا ہے یہ جو چائنہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم تھوڑا ایران سے بات کر لو یہ چین کیا ہے یہ اس کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے تو آج کی ڈیٹ میں سعودی عرب کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے وہ تو رشیہ سے تیل لیے جا رہا ہے دھپا دھپ دھپا دھپ یہ چین جو ہے وہ ہم سے سب سے زیادہ تیل خرید رہا ہے تو چلو اس کے کہنے پر ایک کاؤنسلٹ کھولی دیں گے ایک گوتا باز کھولی دیں گے تو کیا چلا جائے گا آج دوسرا کیا ہے ایک طرف چین جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے دوسرا امریکہ سے سعودی عرب کے رشتے خراب چل رہے ہیں ابھی خراب چل رہا ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے امریکہ بھی تھوڑا تناؤں میں آئے گا کہ اوہ یہ تو چین سے سٹ رہا ہے چین کے کرنے پیسہ کر رہا ہے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے نا کہ آدمی تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اچھا چین سے دوستی کر رہا ہے امریکہ چین کی ویسے ہی نہیں بن رہی تو وہ تھوڑا نرم پڑے گا سعودی عرب کے لئے تو سعودی عرب اپنا گیم کھیل رہا ہے اچھا اب اس کو اگر آپ ایران کے نظر یہ اسے دیکھئے کہ ایران کو اس میں کیا دکھ رہا ہے بھائی اس کا بھی اپنا کچھ ہوگا تو امریکی پرتیبندوں کی وجہ سے آرتک حالت خراب ہے تو امریکہ نے ایران پر پرتیبند لگا رکھے ہیں اب اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں چین کی بات سن لوں گا تو کل کو چین میرے کام آئے گا کیونکہ چین اور امریکہ کی تو بنتی نہیں ہیں پلس دنیا میں الگ تھلگ پڑا ہوا ہے تو کوئی تو اس کے ساتھ آ رہا ہے اس لئے کچھ سمی کے